موسیقی موسیقی اچھا جی پچھلے لیسن میں میں نے آپ لوگوں کو ڈوبی انڈیزائن کے حوالے سے انفرمیشن دی اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مین انٹرفیس کس طرح کا ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ اس میں ہمارے پاس کون سی آپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں اچھا اس لیسن انڈیزائن کے اندر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ ہم لوگ نیو ڈاکومنٹ چوز کرتے ہوئے کون سی سیٹنگز کو جو ہے وہ مدنظر رکھتے ہیں انڈیزائن کے اندر اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ الیسٹریٹر یا فوٹو شاپ کے اندر بھی جب ہم کوئی نیو ڈاکومنٹ لینے لگتے تھے تو ہم کچھ سیٹنگز کا خاص خیال رکھتے تھے اور جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انڈیزائن کے اندر عام طور پہ زیادہ تر ہم وہ چیزیں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں بناتے ہیں create کرتے ہیں جن کو basically print میڈیم کے اندر فال کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے جو نیو ڈاکومنٹ سیٹنگز ہیں وہ انڈیزائن میں بہت زیادہ important ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان سیٹنگز کو چوز کرتے ہوئے کچھ چیزوں کا خاص خیال رکھیں تو چلیں چلتے ہیں انڈیزائن کے طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے اڈیو بی انڈیزائن میں اپنے پروجیک کو سٹارٹ کرتے ہوئے نیو ڈاکومنٹ سیٹنگز کس طرح سے لینی ہوتی ہیں اور کس طرح سے ہم نے پروجیک کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے جی تو یہ create new کی option کے اوپر میں آکے click کرتا ہوں اور یہ پچھلے لیسن میں میں نے یہ portion جو ہے وہ skip کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا تو یہ اب options میں آپ لوگوں کو بتانے والوں کہ یہ new document کی جو ہمارے پاس یہ ایک پوری پوری window ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اچھا جی سب سے پہلے تو اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ print اور web اور mobile کے حوالے سے کچھ default sizes ہمیں یہاں پہ جو ہیں وہ available ہیں کچھ دیئے گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح print کے اندر a4 ہے letter ہے legal ہے اور different sizes ہیں جو کہ آپ study کر سکتے ہیں اسی طرح سے web اور mobile کے حوالے سے بھی different sizes دیئے گئے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ زیادہ تر ہم ان design میں print کے حوالے سے کام کرتے ہیں تو ابھی فیل حال ہمارا جو focus ہے وہ یہ print والی جو options ہیں ان کے اوپر رہے گا اچھا یہ جو ہمارے پاس بنی ہوئی ہیں document presets یہ جو available ہیں ان کے علاوہ ہم خود سے بھی کوئی document preset جو ہے وہ بنا کے save کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ button ہمارے پاس available ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آکے ہم کوئی سا اس کو نام دیتے ہیں my new preset کا میں اس کو نام دے دیتا ہوں اور میں اگر اس کو save کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک نئی preset جو کہ میں نے خود سے ابھی create کی ہے وہ یہاں پہ add ہو گئی ہے تو بعض وقت آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار آپ magazine کے لیے زیادہ کام کرتے ہیں یا books کے لیے زیادہ کام کرتے ہیں تو وہ جو standard sizes ہوتے ہیں ان چیزوں کے ان کے حوالے سے آپ یہاں پہ اپنے presets خود سے بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس اوپر جو ہے وہ dustbin کا icon ہے اس پہ جیسے ہی ہم click کریں گے تو یہ جو ہمارا بنایا وہ preset تھا یہ delete ہو جائے گا اچھا جی یہاں سے ہم rename بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں نیچے ہمارے پاس کون سی important options ہیں جی سب سے پہلے تو جی جیسے کہ illustrator photoshop میں بھی ہم نے دیکھا ہمارے پاس options ہیں width اور height یعنی کہ size اور اس کے ساتھ unit of measurement اچھا unit of measurement میں ہمارے پاس points, pecaars, inches وغیرہ کافی ساری options موجود ہیں millimeters بھی ہیں فی الحال میں یہاں پہ inches پہ click کر رہا ہوں اور یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ print پہ آؤں letter پہ اور یہاں سے میں inches کو choose کروں تو یہ دیکھیں letter head کا جو standard size ہوتا ہے 8.5 inches by 11 inches وہ اپنے آپ یہاں پہ select ہو گیا اس کے علاوہ ہم یہاں پہ اپنے document کی orientation choose کر سکتے ہیں کہ ہم جو بھی چیز create کرنا چاہتے ہیں وہ portrait میں ہو یا landscape میں ہو فی الحال میں یہاں پہ اس کو portrait میں رکھ رہا ہوں اچھا اس کے بعد یہ ایک important option ہے جی pages number of pages جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ زیادہ pages multiple pages پہ کام کر سکتے ہیں ان ڈیزائن میں اور یہ اسی مقصد کے لیے بہت زیادہ helpful ہے تو یہاں پہ میں six یا four یا جتنے بھی pages ایڈ کرنا چاہوں میں یہاں پہ ایڈ کر سکتا ہوں فی الحال میں یہاں پہ چلیں six pages یہ رکھتا ہوں اس کے سامنے ایک check box ہے جس کو میں نے check کیا ہوا ہے یہ ہے facing pages facing pages کا جناب یہ مطلب ہے کہ آپ کے جو pages ہوں گے وہ ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے دیکھیں جب آپ کوئی book open کرتے ہیں تو اس میں page number two کے سامنے page number three آ رہا ہوتا ہے تو جو simultaneous pages ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو face کر رہے ہوتے ہیں تو یہ basically وہی option ہے اگر آپ اس کو click رکھتے ہیں check رکھتے ہیں تو جو آپ کے آمنے سامنے والے number of pages ہیں وہ آمنے سامنے آئیں گے اور ایک دوسرے کو face کریں گے اس کے بعد primary text frame کی ایک option ہے یہ بہت زیادہ تو use نہیں ہوتی لیکن آپ اس کو choose کر سکتے ہیں اس میں کیا ہوتے جی کہ آپ کوئی ایک ایسا text frame رکھ لیتے ہیں جو کہ تمام آپ کے جو pages ہیں ان کے اوپر ایک جیسا ہی رہتا ہے اچھا جی اس کے بعد number of columns ہم یہاں پہ number of columns بھی بڑھا سکتے ہیں میں نے for example یہاں پہ two columns رکھ لیے پھر اس کے بعد جی column gutter اب یہ column gutter کیا چیز ہے دوستو آپ نے کوئی newspaper یا magazine add اٹھائے آپ magazine دیکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو columns ہوتے ہیں ان کے بیچ میں text کے columns کے بیچ میں space ہوتی ہے وہ space ہم یہاں سے basically choose کر سکتے ہیں اس کو میں for example یہاں پہ 0.25 inch رکھ لیتا ہوں یعنی کہ میرے دونوں columns کے بیچ میں میرے ہر page پہ جو دو columns ہوں گے ان کے بیچ میں 0.25 inch کی space ہوگی اچھا جی اس کے بعد یہ کچھ options ہیں یہ بھی important ہیں margins margin کے بارے میں میں نے آپ کو پچھلے lesson میں بھی بتایا تھا کہ یہ safe margin ہوتا ہے basically آپ اپنے page کو اپنے page کے اوپر top bottom inside اور outside سے margin لگا سکتے ہیں اور یہ margin کیا کام کرتا ہے کہ آپ کا text اور آپ کے images اگر اس margin کے اندر اندر ہیں تو وہ printing کے اندر safe رہتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے print ہو سکتا ہے اور اس کے cut ہونے کا آپ کے content کے cut ہونے کا chance نہیں ہوتا تو اس لئے ہم یہاں پہ margin use کرتے ہیں یہاں پہ یہ chain کا button اگر آپ click رکھیں گے تو یہ سارے margin سارے چاروں طرف سے اکٹھے change ہوں گے جیسا کہ میں یہ اس وقت کر کے دیکھ رہا ہوں اور اگر میں اس کو unchange کر لوں تو یہ دیکھیں آپ کسی ایک side سے آپ margin کو top سے bottom سے inside سے outside سے اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اچھا اسی طرح bleed and slug اچھا bleed تھوڑی سی important چیز ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں same اسی طرح یہ change ہوتی ہے جس طرح اوپر ہمارے پاس margin change ہوتے ہیں یہاں پہ وہی change والا button ہے اور یہاں پہ وہی top bottom inside اور outside کی option ہے میں یہاں پہ 0.25 inches کا bleed لگا رہا ہوں اب یہ bleed کیا ہے basically bleeding margin یہ ہے دوستو ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بھی document کوئی بھی page print ہونا ہوتا ہے تو کچھ extra area چھوڑ دیا جاتا ہے ہمارے required printed جو design ہے اس سے باہر اور اس کے اوپر عام طور پر ہمارے design کی ground جو ہے background جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی important ہمارا جو content وہ نہیں ہوتا لیکن وہ margin کس لیے چھوڑا جاتا ہے یہ bleeding margin کہ جب paper cut ہو تو ہمارا جو required design ہے وہ نہ cut جائے اور ہمارا overall design جو ہے وہ پورے کا پورا cutting میں ضائع نہ ہو جائے اور وہ اندر ہمارے design area کے بلکل اندر اندر رہے اس لیے ہم یہ bleeding margin جو ہے یہ use کرتے ہیں slug جو ہے یہ عام طور پر زیادہ use نہیں ہوتا یہ printers use کرتے ہیں اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر اس printer file کو print کرتے ہوئے کوئی بھی خاص information لکھنا چاہے اس file کی printing کے حوالے سے تو وہ add کر سکتا ہے میں اس کو آپ نہیں کر رہا فیلحال میں یہ bleed جو option ہے اس کو use کر رہا ہوں اب میں create کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس میرا document open ہو گیا یہ ہمارا margin ہے margin area یہ ہمارے columns ہیں دونوں اور یہ ان کا column gutter ہے یعنی کہ ان کے درمیان میں موجود جو space ہے وہ ہے اور اس کے علاوہ جناب یہ ہمارا bleeding margin ہے یعنی وہ extra area کے جو ہم نے رکھا ہے اس لیے کہ ہماری cutting جو ہے پیج کی وہ آسانی کے ساتھ ہو سکے تو یہ کچھ important settings اور کچھ important چیزیں تھیں جو کہ ان design کے اندر new document کو چوز کرتے ہوئے آپ نے ان کا خیال لازمی رکھنا ہے جی تو ہم لوگوں نے اس لیسن کے اندر learn کیا کہ ہم کونسی settings ہیں جو کہ important ہیں new document کو چوز کرتے ہوئے ڈوبی ان ڈیزائن میں اور ہم ان کو کس طرح سے جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں تو آپ لوگ جب بھی کوئی basically project start کرنے لگیں ان ڈیزائن کے اندر تو اسی طرح سے آپ ان settings کو چوز کریں اور دھیان سے چوز کریں تاکہ آپ کو جو project ہے وہ آگے چل کے ڈسٹرب نہ ہونے پائے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو project settings ہے وہ سمجھ آگئی ہوں گی اور انشاءاللہ نیکس لیسن میں ان ڈیزائن کے حوالے سے کوئی نئی چیز لے کے آپ لوگوں کے لئے حاضر ہوں گا موسیقی